بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک اور لیکچر نمبر ہے جی 53 لیکچر نمبر 53 میں آج ہم دیکھیں گے الاسٹک کیشے کیا ہوتا ہے ایمازون کے اندر ایک سرویس ہوتی ہے الاسٹک کیشے تو الاسٹک کیشے پر جانے سے پہلے ایک اپ ڈیٹ ہے میں اپ ڈیٹ آپ کو بتاتا چلوں اپ ڈیٹ اباؤٹ نیو اگزیم ایمازون نے جو ہے ہم جو سوری ہم جو سیٹیفکیشن جو پڑھ رہے ہیں اس وقت ایمازون نے جو ہے ایک نیا کوڈ جو ہے وہ لانچ کر دیا اور اس کوڈ کا نام ہے ایمازون کا نام ہے ایمازون کا جو پچھلا کوڈ تھا وہ کوڈ ایکسپائر ہو گیا ہے سیٹیفکیشن وہی ہے جس کوڈ چینج ہو گیا ہے یہ کوڈ ابھی ایک دو ماہ پہلے وہ چینج ہوا تھا تو ابھی جو لیٹسٹ کوڈ ہے سیریز میں اس لیٹسٹ سیریز کے اندر بھی جو جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی ہم سٹیڈی کریں گے ٹھیک ہے جی تو وہ ٹینشن نہ لیں آپ اس میں جتنی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آئی ہیں وہ میں بھی ساری کور کروں گا انشاءاللہ ون بائی ون تو کوڈ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے AWS SAA-C01 تو چلتے ہیں جی الاسٹک کیشے کی طرف الاسٹک کیشے ہیں اپنے پاس سٹور رکھتا ہے کوئی ہمارے پاس ایک انمیموری الاسٹک کیشے ہوتا ہے کیا بسیل کے لیے ہمارے پاس ایک انمیموری کیشے ہوتی ہے کلاوڈ کے اندر جس کے اندر ہم ڈیٹا جو ہے وہ سیو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی فورا ٹیمپریری پیلید آف ٹائم الاسٹک کیشے اس ویب سرویس تیٹ میکس ایسی تو ڈیپلوی آپریٹ انٹائرلی آن سلور ڈسک بیس ڈیٹا بیس تو الاسٹک کیشے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سالٹ آف ہمارے پاس ڈیٹا سٹور ہے ٹھیک ہے جی ڈیٹا بیس ہے کیسے اب ہمارے پاس فور اگزمپل چلے میں آپ کو پہلے ایک سمپل اگزمپل دیتا چلوں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فور اگزمپل ایک براوزر ہے آپ کے فرض کریں جی گوگل کروم ایک میرے پاس براوزر ہے جب میں گوگل کروم میں فرس ٹائم اوپن کرتا ہوں اور میں کوئی ویب سائٹ براوز کرتا ہوں فور اگزمپل www.oldoitcademy.com ٹھیک ہے جی تو ہوتا کیا ہے وہ تھوڑا سا آپ کو جو فرس ٹائم جب آپ کوئی بھی ویب سائٹ براوز کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کو ڈیلے ملتا ہے ٹھیک ہے آپ کے ڈی این ایس کیوریز جو کیشی ہوتا ہے اس میں آکے بھی اس کا ایڈریس جو ہے وہ سیو ہو جائے گا اس کی حسکری ٹھیک ہے جی نیکس ٹائم جب کوئی یوزر آپ کے ہی انٹرنیٹ پہ جو لوکل لگا ہوئے اسی کے اندر کوئی براوز کرے گا ٹھیک ہے جی یا آپ کے اپنے کمپیوٹر کے اوپر ہی اگر آپ دوبارہ آپ نے براوزر کے اندر دوبارہ www.oldoitcademy.com اوپن کرتے ہیں تو وہ آپ کو جلدی ایکسیسیبل ہوگی کیوں 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 کیشی سے ایکسیسی ہو رہی ہوگی آپ کو ویب سائٹ ٹھیک ہے تو الاسٹک کیشی کیا ہوتا ہے بیسیکلی ہمارے پاس ایک اور میں آپ کو ایکزمپل دیتا چلوں فور ایکزمپل میرے پاس ایک ویب سرور ہے ویب سرور کے بیک اینڈ پہ ایک دیتا بیس چل رہی ہے ٹھیک ہے جی ویب سرور پہ مارے پاس کوئی ویب سائٹ ہے اور یوزر جو ہے وہ فریکنٹلی اس ویب سائٹ پہ آتے ہیں اور وہ آ کر اپنے اس ویب سائٹ کے اوپر جانا فور جمپل آپ کہہ لیں کہ تمام لیپ ٹوپ کی انفرمیشن پڑے ہوئی ہے ہارڈس کی لیپ ٹوپ کی ڈیفرنٹ لیپ ٹوپ اب یہ جو ساری انفرمیشن ان لیپ ٹوپ کے رگارڈنگ جو بھی انفرمیشن ہے ان لیپ ٹوپ سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفرمیشن وہ کہاں پڑی ہوگی بیک اینڈ پہ ایک ڈیٹا بیس میں پڑی ہوگی ٹھیک ہے جب ویب سرور کے پاس آتی ہے ویب سرور کیا کرتا ہے کیوری کرتا ہے ڈیٹا بیس کو کہ مجھے اس لیپ ٹوپ کی انفرمیشن فیچ کر کے دیں ٹھیک ہے جی تو ایوری ٹائم جب بھی کوئی یوزر آتا ہے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ویب سرور کے پاس آتا ہے ویب سرور کیا کرتا ہے ویب سرور آپ کے ڈیٹا بیس کو کیوری کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ڈیٹا بیس کے اندر جو ہمارے پاس ہارڈکس ہوتی ہیں وہ ہارڈکس ہوتی ہیں ایسلس ڈیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی جب اس پہ ہیوز نمبر آف کیوریز آئیں گی تو ڈیٹا بیس کو کیا ہو سکتا ہے تھوڑا سا بوٹل نیک پرفارم وہ بوٹل نیک ہو سکتا ہے یعنی یہ ٹھیک ہے جی جب کیوری بہت زیادہ لوڈ پڑے گا تو آپ کا جو ٹرافک ہے وہ کیا ہوگی تھوڑی سلو ہو جائے گی براوزنگ سلو ہو جائے گی یوزرز اینڈ یوزرز میں وہ تھوڑا سا کیونکہ بیک اینڈ پہ بہت ساری کیوریز پرفارم ہو رہی ہوں گی تو اس کے لئے یوزرز کو کیا ہوگا تھوڑا سا سلو براوزنگ ایشو آ جائے گا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کیس کو اوور کم کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ڈیٹا بیسز کے آگے ہم کیا لگا دیتے ہیں الاسٹک کیشے یعنی کہ ایک یوزر ہے فارلیمپل کپل آف یوزرز ہیں ایک ہی کمپنی کے اندر وہ بار بار آتے ہیں اور لینووو سے ریلیٹڈ یا ڈیل کے ایش پی ڈیل کا جو لیپ ٹاپ ہے اس سے ریلیٹڈ انفرمیشن فیش کرتے ہیں بجائے آپ کے جو ویب سرور ہے وہ بار بار ڈیٹا بیسز کے پاس جائے ہم کیا کرتے ہیں ویب سرور اور ڈیٹا بیسز کے درمیان میں یعنی کہ ڈیٹا بیسز کے سامنے فرنٹ پہ ہم الاسٹک کیشے سیٹ اپ کر دیتے ہیں ویب سرور جب بھی جائے گا ڈیٹا بیسز کے پاس ڈیٹا بیسز سے جو بھی کیوری فیش کر کے لائے گا اس کی ایک کوپی جو ہے وہ الاسٹک کیشے میں سیو ہو جائے گی ٹھیک ہے جی نیکس ٹیم جب کوئی یوزر ویب سرور پہ آئے گا وہ کہے گا مجھے فلاہ انفرمیشن اور آپ کو دوبارہ ڈیٹا بیسز کے پاس کیوری سینٹ کرے وہ آپ کو الاسٹک کیشے سے ہی کیوری کر کے وہ آپ کے یوزر کو دے دے گا ٹھیک ہے جی تو بیسکل الاسٹک کیشے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ان میمیری کیشز ہوتی ہیں جہاں پہ ہم ٹیمپیوری پیلٹ کے لیے ڈیٹا جو ہے وہ کیشے جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں تو یہ ایکزمپل آگی ایکزمپل اب میں آپ کو بہتر سمجھ آئے گی یہ میرے پاس اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے جی یہ اپلیکیشن بار بار بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیسز کے ساتھ کیا کر رہی ہے کیوری کرتی ہے ڈیٹا بیسز کو کیوری سینٹ کرتی ہے کہ مجھے فلان ڈیٹا فیچ کر کے لاؤ فلان ڈیٹا فیچ کر کے لاؤ اس اپلیکیشن کے جو اوپر ہے وہ بہت سارے کپل آف یوزر ہنڈرڈ آف یوزر وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ ہمارے پاس کے اندر SSD سٹورجز ہیں جبکہ الاسٹک کیشے کے اندر ہمارے پاس کیا ان میموری ہے میموری ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کی اپلیکیشن جب فرسٹ کیوری کرے گی وہ کیا کرے گی آپ کی کیوری یہاں پہ آئے گی یہاں پہ وہ دیکھے گی کہ یہاں پہ الاسٹک کیشے کے اندر کیشے نہیں پڑا ہوا آپ کی ریکویسٹ کہاں چلی جائے گی ڈیٹا بیس میں جب ڈیٹا بیس ہے دوبارہ واپس اپلیکیشن میں جائے گی تو یہاں پر ایک اس کی کوپی سٹور ہو جائے گی ٹھیک ہے جی نیکس ٹیم جب کوئی آپ کا یوزر آئے گا جب اپلیکیشن کی اوپر آئے گا اپلیکیشن دوبارہ آپ کی ڈیٹا بیس میں کیوری کرنے سے پہلے کیا کرے گی آپ کا جو تو ایمازون الاسٹک کیشے آپ نے ان فرانٹ آف ڈیٹا بیس آپ نے سیٹ اپ کیا ہوگا اس الاسٹک کیشے کے اندر وہ چیک کرے گا کیا کیشے پڑا ہوا ہے یا نہیں پڑا ہوا اگر کیشے پڑا ہوا ہے وہاں پہ تو وہاں سے آپ کی جو کیوری پرفارم ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کی اپلیکیشن یہاں سے ڈیٹا فیش کرے گی اور آپ کے یوزر کو دے دے گی ٹھیک ہے جی اگر یہاں پہ کیشے نہیں پڑا ہوا کیشے آپ کا ایکسپائر ہو گیا ایمازون الاسٹک کیشے کے اندر تو یہ دیکھیں کیسے کیشے مس ہوگا جب کیشے مس ہوگا کچھ ٹائم کے بعد ایکسپائر ہو جائے گا آپ کی اپلیکیشن دوبارہ ہٹ کرے گی آپ کی ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس دوبارہ ہٹ کر کے لائے گی آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے اینڈ یوزر کو مل رہا ہوگا PAN ایمازون الاسٹک کیشے سیٹ اپ کرنے سے آپ ہمیشہ ڈیٹا بیس کے سامنے سیٹ اپ کرتے ہیں آپ کی ڈیٹا بیس ایمازون آڑا ہو سکتی ہے ایمازون آرڈی ایس ہو سکتی ہے ڈینامو ڈی بھی ہو سکتی ہے اس کے سامنے آپ ایمازون الاسٹک کیشے سیٹ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آجھا الاسٹک کیشے جہاں پر ہمیں ملی سیکنڈ لیٹنسی چاہیے ہمیں ڈیٹا کی موسٹ فاسٹ ایکسیسیبیلٹی چاہیے ہمیں ڈیٹا بیسی کے آگے الاسٹک کیش سیٹ اپ کر دیتے ہیں اور الاسٹک کیش سیٹ اپ کرتے ہیں ایسی ڈیٹا بیسی کے سامنے جہاں پر موسٹی ڈیٹا جس فریکنٹلی یعنی کہ ایکسیسیبیل ہو یعنی کہ ہم زیادہ اسے اپ ڈیٹ نہیں کر رہے ہیں ہمارے جو اس میں ہیں وہ بہت ڈیٹ آپریشنز بہت کم ہیں اور ریڈ آپریشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس ڈیٹا بیس کے اوپر تو وہاں پر ہم الاسٹک کیش دو ہے ان فرنٹ آف ڈیٹا بیس سیٹ اپ کر لیتے ہوتے ہیں ایڈیشنلی کیورنگ کا ڈیٹا بیسی بل آلویز بھی اس لیور ٹھیک ہے وہی بار جب ڈیٹا بیس کو ڈیریکٹلی اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسیس کر رہی ہوگی کیوری کر رہی ہوگی تو وہ آپ کا کیا ہوگا ریسپانس سلو ہوگا ایس کمپیل ٹو جب آپ الاسٹک کیشے میں سے کیوری کر رہے ہوں گے الاسٹک کیشے جو ہے وہ اے ڈیٹا بیس فولی منیجد ویب سروی سے آپ کو کوئی تینشن نہیں ہے بیک اینڈ پہ کوئی سرورز چل رہے ہیں الاسٹک کیشے کو کون منیج کر رہے ہیں وہ سب اے ڈیٹا بیس نے منیج کرنا ہے اس کی پیچنگ ہوگی اپریٹنگ سسٹرلیشن سکیورٹی کی ہوگئی ٹھیک ہے مینٹینس وغیرہ ہوگئی ایچ ایوری تنگ ایویس منیج کر رہا ہوتا ہے ان میمیری کی ویلیو سٹور ہے ٹھیک ہے جی ایٹ امپرووس دہ پر فارمس آف ویب اپلیکیشن بائی ایلائنگ یو رکیوی ویب اپلیکیشن فرم ای فاسٹ ان میمیری سسٹم ٹھیک ہے جی آپ بجائے ڈیٹا بیس کے آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ کیوری بار بار ڈیٹا بیس کو نہیں کر لی ہوتی بلکہ الاسٹک کیشے کو کیوری کر کے وہاں سے ڈیٹا فیش کر رہی ہو الاسٹک کیشے آپ کا کیا ہوتا ہے ان میمیری ڈیٹا سٹورز ہوتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کا رسپانس ٹائم جو ہے وہ ایمپروف کرے گا بلکل کرے گا ٹھیک ہے جی انہانس رسپانس ٹائم آپ کا جو ریڈ انٹنسیو ورکلوڈ ہیں اس کے لیے رسپانس ٹائم آپ کا کیا ہو جائے گا ایمپروو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی جہاں پہ آپ کے رائٹ آپریشن بہت زیادہ ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ لاسٹک کیشے نہیں رکھ سکتے کیونکہ بار بار ڈیٹا چینج ہو رہا ہوگا ڈیٹا بیس میں اور لاسٹک کیشے میں وہ پرانہ ڈیٹا پڑا ہوگا ٹھیک ہے جی تو لاسٹک کیشے کو وہیں پہ یوز کریں گے جہاں پہ موسٹلی آپ کا ریڈ ڈیٹا پڑا ہوئا ہے آپ نے ڈیٹا وہاں سے ریڈ کرنا ہے موسٹلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ایٹ آف لوڈ ڈیٹ ورکلوڈ فرام ڈیٹ ورکلوڈ فرام ڈیٹا بیس انسٹانسیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں بھی کہ فریکنٹلی ایکسیس جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ آپ در ممکہشے جو ہم اس کو کہتے ہیں اس نوٹ آ ٹیٹا سٹور، نوٹ پرسسٹنٹ ہے ٹھیک ہے جی جس آپ اس کے اندر کیشش سٹور کر سکتے ہیں اور جو سیکنڈ انجن کو سپورٹ کرتا ہے کیششنگ انجن دیٹ اس نونے از ریڈ اس ریڈ اس اس فاسس نو اس سکول انجن ٹھیک ہے جی کان بی یوز از آ ڈیٹا بیس اس کو ڈیٹا بیس بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ایک آر بات جاتا چلوں کہ اس لیکچر میں آپ کا اس کورس میں جو ہے وہ لیب نہیں ہے جس تھیوری بیسٹ ہے اور بہت چھوٹا سا لیکچر ہے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں باتیں یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں جس لیسٹک کاشی میں سمپل کونسپٹ ہے اور آپ کا جو ہے وہ یہ لاسٹک کاشی کون کون سے انڈین کو سپورٹ کرتا ہے ڈیٹ سکٹ ٹھیک ہے جی تو لاسٹک کاشی میں مام کاشی جو انڈین ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں لاسٹک کاشی is non کونٹ پرسسٹنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے کانوٹ بھی یوز از ای ڈیٹا سٹور ڈیٹا یوز سٹور کی طور پر یوز نہیں کر سکتے جس اس میں آپ کچھے سیف کر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہاں پر یوز کر دے ہیں ان فرنٹ آف یور ڈیٹا بیسز یوز کس کے ہیں جب آپ نے ڈیٹا بیس کا کچھے کنٹ کرونا ہو یا کوئی آپ کے ویب پیجز ہیں جن کے اوپر ڈینامیکل جنریٹید ویب پیجز آپ کے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے آپ ڈیٹا جو ہے وہ لاسٹک کیشے میں سیو کروانا چاہ رہے ہیں یا آپ سیشن ڈیٹا جو ہے یہ ایک سر ایک زیادہ میں کوسن آ جاتا ہے کہ سیشن ڈیٹا جو ہے وہ آپ کہاں پہ سیو رکھ سکتے ہیں تو سیشن ڈیٹا جو ہے وہ آپ لاسٹک کیشے میں بھی سیو رکھ سکتے ہیں اور ڈائنیمو ڈی بھی ڈیٹا بیس کے اندر بھی سیو رکھ سکتے ہیں نیکس جو انجن ہے that is known as ریڈیس ریڈیس پرسسٹنٹ ہے اور ڈیٹا سٹور بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یوز کیسز موسیلی کہاں پہ ویب ہو گئے موبائل اپلیکیشنز ہو گئے فائنانشل اپلیکیشنز گیمنگ جہاں پہ آپ کو ہائیلی ریڈ آپریشنز ہو آپ کے ہائیلی ریڈ آپریشنز ہو وہاں پہ آپ اس کو الاسٹک کیشے کو یوز کرتے ہیں اور ریڈیس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ it can be used as a ڈیٹا سٹور اور اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے اور ڈیٹا بیس کے اوپر بہت زیادہ ورک لوڈ ہے اس وقت بہت زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے اوپر انڈر سکریس ہے اس وقت ٹھیک ہے تو آپ کون سا سلوشن جو ہے وہ ریکومنٹ کریں گے کہ جس سے آپ کی ڈیٹا بیس پر لوڈ نہ پڑے ٹھیک ہے جی اور ڈیٹا بیس کے اوپر ہیولی ریڈ انٹینسیو آپریشن ہیں اس کے اوپر تو اس کا کیا انصر ہوگا جی الاسٹک کیشے الاسٹک کیشے ہم سے کیا کریں گے الاسٹک کیشے ڈیٹا بیس کے سامنے رکھ دیں گے اور ہم اپلیکیشن کو بتائیں گے کہ آپ نے کوئی بھی ڈیٹا کیشے کرنا ہے فیچ کرنا ہے تو بجائے آپ ڈیٹا بیس کو کیوری کریں آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں الاسٹک کیشے سے اگر الاسٹک کیشے میں نہیں ہوگا تو آپ کی اپلیکیشن کہاں چلی جائے گی ڈیٹا بیس کے پاس چلی جائے گی ٹھیک ہے میں نے ایک دو پریکٹس کسٹن جو ہے وہ ڈالے ہیں اس میں پریکٹس کسٹن کے لی اسی طرح کے سیم سنیریو بیس کسٹن ہوتے ہیں جو کہ اگزیم میں آتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آئندہ سے جو ہے نا انشاءاللہ کمنگ لیکچرز میں آپ کے جو ہے وہ ہر لیکچر کے آخر میں ایک دو جو ہے نا سنیریو بیس کسٹن میں رکھ دیا کروں گا اور انشاءاللہ کورس کمپلیٹ ہونے کے بات کافی سارے پریکٹس کسٹن جو کہ میں نے ڈسکس کرنے ہیں آپ لوگوں سے سنیریو بیس کسٹن ہوں گے انشاءاللہ وہ پرپر لیکچرز ہوں گے اس میں اندر آٹھ دس بارہ کسٹن ہوں گے وہ ہر لیکچر میں میں آپ سے سنیریو بیس کسٹن ہوں گا تھا کہ آپ لوگ کو اگزیم کا ایڈیا ہو جائے اچھا جی یہ ہمیں کہہ کہتا ہے ڈیٹا بیس ہوسٹیڈ لیکن کسٹن التو دس بارہ کسٹن مجھ بارہ ڈیٹا بیس کے اوضن cũ اچھا جی おٹے پریکٹس سٹن اب وہ ڈیٹا بیس کیا ہوگی جب آپ کی بوٹل نیک بن گئی ہے تو وٹ ایکشن ویل انشور ڈیٹا بیس is not a performance بوٹل نیک تو کیا اوپشن ہوگا جی فرسٹ ون سیٹ اپ ایک کلاوڈ فرنٹ ڈسٹریبیوشن فرنٹ آف اڈیٹا بیس ڈیٹا بیس کیا کہ سامنے ہم کلاوڈ فرنٹ ڈسٹریبیوشن رکھ سکتے ہیں میں نے آپ لوگوں کلاوڈ فرنٹ کے بارے میں بتایا ہوگا کلاوڈ فرنٹ ڈسٹریبیوشن کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کانٹ ڈسٹریبیوشن کے لئے ہوتا ہے یہاں پر ہم اس کو use نہیں کر سکتے یہ best answer نہیں ہے سیٹ اپ این ایل بی الاسٹک لوڈ بیس سیٹ کر دیں ڈیٹا بیس کے سامنے وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ الاسٹک لوڈ بیس سیٹ کر دیں وہ آپ کی ٹریفک کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے بیلنس کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ڈیٹا بیس کے اوپر لوڈ بیلنسن کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے سیٹ اپ الاسٹک کیش ان فرنٹ آف ایڈا بیس تو ہم اگر ڈیٹا بیس کے سامنے الاسٹک کیشے سیٹ اپ کر دیں اب جو ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ کیوری کر رہی ہے وہ کیوریزم کیا ہوں گی اب الاسٹک کیشے سے پرفارم ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہے جی تو سی اپشن جو ہے وہ بیسٹ آفشن ہوگا ڈی کو اگر دیکھیں تو سیٹ اپ ایس ایس ان فرنٹ آف ایڈا بیس سیمپل نوٹیفکیشن سرویس کے وہ ڈیٹا بیس کے آگے سیٹ اپ کر دیں تو ٹوٹلی ایر ریلیونٹ آنسر ہے ٹھیک ہے جی تو بیسٹ آنسر ہے سی ایک اور پیکٹس کوسیان ہے اس میں ہمیں کہتا ہے سنیریو کے ہے ہمارے پاس ایڈ ڈیوی ایس کے اوپر اس کے اندر ہمارے پاس کپل آف ایسی ٹو انسٹانسی جو کہ ایل بی کے پیچھے چل رہے ہیں ٹھیک ہے فرنٹ اینڈ پہ کیا الاسٹک لوڈ بینس ہے اس کے بیک انڈ پہ کافی سارے ایسی ٹو انسٹانسی چل رہے ہیں اور اس کے اندر ڈیٹا بیس بھی ہمارے پاس ایڈ ڈیوی ایس کے اندر ہوسٹیڈ ہے آف لیٹ ڈیٹا بیس کے اوپر جو پرفارمیس اس کے اوپر ہوسٹیڈ پر کچھ ایسیوز ہے آرہے ہیں گل ڈیٹا بیس کا ہے جس کی اوپر ریوھی ہے کچھ پر فارمیں سٹانسی کے آرہے ہیں اپنی ٹو которая بیس بے categories ڈین ایس اس کے اندر پیسیں ہمارے پار ستمل اوپر separated کچھ Thi PR P ب ڈ ETF کوئس میں اپر اور پریکٹیکل چیز بتاتا چلوں اے ڈیوی ایس کے ایکزیم میں جو questions آتے ہیں ان میں 4 یا 5 options ہوتے ہیں اگر 4 options ہیں تو اس میں 2 options mostly جو ہیں وہ questions کے ساتھ بالکل match نہیں کرتے بالکل ہلکا پھلکا ان کا question کے ساتھ touch ہوتا ہے اور جو باقی جو 2 answers ہوتے ہیں وہ 2 answers کافی حد تک match کر رہے ہوتے ہیں تو اب سب سے پہلے کیا کریں question کو understand کریں question کو understand کرنے کے بعد options سارے options کو go through کریں سارے options کو go through کرنے کے بعد آپ کیا کریں جو 2 irrelevant ہیں ان کو بالکل سائٹ پہ کر لیں 2 irrelevant کو جب آپ سائٹ پہ کریں گے پیچھے آپ کے پاس 2 options گیا جائیں گے ان دو میں سے وہ 2 almost matching ہوتے ہیں تو اپنے concept اس قدر اپنے مطلب اپنے strong concepts بنانے ہے کہ ان دو میں سے آپ جو ہے وہ best option choose کر سکیں Amazon Elastic Cache uses which 2 engines کون سے 2 engines use کرتا ہے اگر آپ لوگوں نے لیکچر بھی پڑھ لیا ہے اور اور سے سنے ہیں تو آپ لوگ اس میں سے option اپنا search کر سکتے ہیں best option is D تو یہ تھا آج کا لیکچر ہاں یہ آج کا لیکچر تھا ہمارا آج کا Elastic Cache چھوٹا سا لیکچر تھا اتنی اس میں lab وغیرہ نہیں تھی just theory based کی لیکچر تھا تو میں کافی ڈیٹیل میں آپ لوگ کو with examples practice کر کے questions بھی اس طرح میں لیکچر میں آپ لوگوں کو دے دیئے ہیں تاکہ آپ لوگ کو idea ہو جائے کہ اس طرح کے scenario based questions ہوتے ہیں sometimes اس طرح بھی scenario based ہوتے ہیں اتنا جس طرح بھی یہ last question تھا کہ ELB ہے ELB کے پیچے couple of visit to instances چال رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں اب وہ just آپ student کو جو ہے وہ confuse کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہو کہہ رہا ہے basically database کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے باقی جو بھی environment ہے وہ just student جو ہے وہ اتنا بڑا سمجھتا ہے جتنا بڑا scenario بنا ہوئے اتنا بڑا EC2 instances چال رہے ہیں auto scaling ہو رہی ہے load balancing ہو رہے ہیں databases لگی ہوئی ہیں اور اگر غور سے اگر آپ question پڑھیں تو question کے اندر صرف ایک چھوٹی سی بات پوچھی ہوئی ہے کہ database کے اوپر جو ہے وہ stress ہے database under stress ہے اور performance issues آ رہے ہیں اس performance issues کو overcome کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے جی elastic cache رکھ دیں گے database کے سامنے ٹھیک ہے جی تو اس طرح کے questions آتے ہوتے ہیں تو further آنے والے lectures میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ سے questions discuss کرتا رہا ہوں آج کے لیے اتنے رکھتے ہیں اس lecture میں ملتے ہیں آپ لوگوں سے انشاءاللہ next lecture میں تب تک کے لیے خوش رہیں جی دعوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ